بابری مسجد فیصلے کے بعد ہندووں کے حوصلے مزید بڑھ گئے انتہا پسند ہندووں نے تاج محل کے جگہ بھی مندر بنانے کی تحریک تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا راشتریہ بجرنگ دل کا دعویٰ ہے تاج محل شب مندر کو تربا کر بنوائے گیا بابری مسجد کے بعد کیا بھارت اب تاج محل بھی گرانے جا رہا ہے بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے نے ہر شخص کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کیونکہ بابری مسجد کا فیصلہ اپنے حق میں آنے کے بعد ہندو واپسے باہر ہو گئے ہیں اور انہوں نے تاج محل کی ملکیت کا ایک بار پھر دعویٰ کرتے ہوئے تاج محل کی جگہ شب مندر بنانے کی تحریک میں مزید تیزی لانے کا اعلان کر دیا ہے اور اس سلسلے میں بھارتی فلم ڈسٹری کی خدمات حاصل کرنے کا بھی اندیا دیا گیا ہے شیف سینہ اور اس کی زیلی تنظیم راشتریہ بجرنگ دل نے تاج محل کو گرانے پر کام دو برس قبل ہی شروع کر دیا تھا اور اس وقت شیف سینہ کے صدر وینو لاونیا نے دھمکی دیتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ تاج محل مکبرہ نہیں بلکہ اسے ہر صورت گرائیں گے اور مندر کی تعمیر تک تاج محل میں آرتی کی رسم ادا کی جائے گی گزشتہ برس بھارتی تنظیم راشتریہ بجرنگ دل نے مسجد میں خاتین کو گسا کر پوجا کا بقاعدہ احتمام کر آیا ہندو عورتوں نے مسجد میں مومبتیاں اور اگربتیاں جلا کر پوجا پار جبکہ اس موقع پر مسجد کے اندر گنگا جل بھی چھڑکا گیا اس دوران مسلح ہندو نوجوان تاریخی عمارت کے دروازوں پر تاجنات تھے اور پولیس خاموش تماشائی بنی رہی یہی نہیں دوہزہ سترہ میں بھی راشتریہ وادی سوابی مان دل کے کارکن تاج محل میں گھس گئے اور تاریخی عمارت کے سامنے بیٹھ کر بھجن پڑھتے رہے تاہم سیاہوں کے اطراز پر پولیس نے نا چاہتے ہوئے بھی انہیں وہاں سے اٹھایا